سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ودیشی معاملوں کے جانکار ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اس معاملے پر پروفیسر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کاریکرم میں پہلا سوال آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے جس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو ایچ ٹی ایس ہے وہ ادلیپ سے نکل کر آیا اس نے الیپو پر قبضہ کیا اور اب وہ ہما پر قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے اگر یہ خبر صحیح ہے کہ ہما پر قبضہ ہو گیا حالانکہ جو سیریائی سینہ ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ ہما سے سیریائی سینہ نکل رہی ہے کیونکہ وہ وہاں جو سیویلین سے ہیں ان کی سرکشہ چاہتی ہے تو یہ ہما پر قبضہ رننیتی گروپ سے کتنا مہتوپون ہے ودروہیوں کے لیے اور کتنا بڑا جھٹکا ہے بشر الاسد کے لیے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک شہروں پر جو اپنا کابو کر رہے ہیں پورے اپوزیشن کے وہ ملیٹنٹس فورسز ساتھ میں ہیں اور لیڈرشپ ایکس ٹی ایکس کی ہے جیسے آپ نے کہا کہ حیات تحریر الشام جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ کر سب سے طاقتور گھٹک ہے اس پورے سنگھٹن کا جو ساری اپوزیشن مل کر کام کر رہی ہے اس کے پیچھے قریب دو سال کا چھوٹا سائی تھی حاص ہے ایک طرح سے جب یوکرین یودکہ آپ کی ریپورٹ میں ذکر بھی ہوا تو روس راشپتی آساد کا بہت بڑا سمرتھک رہا ان کی سینہ بھی وہاں کچھ سینہ کچھ بیمان ابھی تک بھی وہاں ہیں تو یوکرین یودکے چلتے اور خاص کر پچھلے سال جو ویگنر گروپ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی جس کا استعمال روس کی سینہ بہت جگہ پہ کر رہی تھی اس کو بھی روس نے سیریا سے واپس بلالیا تو روس کی جو پریزنس تھی جو سپورٹ تھی راشپتی آساد کی وہ کمزور ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جتنے بھی جن کو ہم پروکسیز کہتے ہیں اس کشیطر میں وہ بھی راشپتی آساد کے سہائیت تھے حضباللہ اس میں سب سے بڑا ہے تو اسرائیل کی جب لڑائی شروع ہوئی حضباللہ کے ساتھ تو ان کو بھی وہاں کمزور پایا گیا تو دو سال میں راشپتی آساد کی طرف سے جو اس کے آلائیز ہیں اور وہ خود ہیں وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس دوران ایسا بھی خبروں میں ہے کہ ڈیفیکشنز بھی ہوئی ہیں سیرین ملٹری میں ان کو سیلریز شاید نہیں ملتی ہیں سمیہ پر اور اسی سمیہ میں جو اپوزیشن گروپس ہیں وہ سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے منگلوار کو علیپو پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا اس کے بعد ابھی ہاما پہ اور اب ہومز کی بھی بات ہو رہی ہے تو لگاتار وہ دکھشن کی اور ایک طرح سے ڈیمیسکس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو یادی اس پرپیکش میں دیکھیں کہ حضباللہ نے سیز فائر سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ یا پھر اس نظریے سے دیکھیں کہ راشپتی ٹرمپ جو پہلے سیریا کو کہتے تھے کہ ریگستان اور موت کا گھر ہے وہ اب وہ مورز ختم کرنے کی جہاد لے کر شروع ہونا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کے سامنے کیا یہ سمبھو ہے کہ راشپتی آساد کچھ آپس میں تعلیل بنانا چاہیں گے فیلحال اس کی اور کوئی اشارہ نہیں ہے سریا پر اگلا سوال یہ آتا ہے جس طرح سے آپ نے ہمارے درشکوں کو بتایا کہ کس طرح سے جو اسد کے ساتھ ایران اور روس کا سمرتن ہے اور دونوں کا دھیان دوسرے علاقوں میں لگا ہوا تھا اپنے اپنے علاقوں میں لگا ہوا تھا تو وہاں پر جو ودروئی ہیں ان کو کافی پروسان ملا اور یہ ایک کارن ہو سکتا ہے یہ جو علاقہ ہے ہم اگر ادلب کی بات کریں اس کے پاس ایلپو کی بات کریں یہ علاقے سے سٹا ہوا وہ علاقہ بھی ہے جہاں پر کرد ودروئیوں کا شاسن ہے اور کہیں نہ کہیں امریکہ امریکی سینہ ان کو وہاں پر سمرتن کرتی ہے ایسے میں ترکی کا جو انگل ہے اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے اور کردوں کی سمجھیا کیا ہے اور کیوں ترکی جو ایس ٹی ایس کو لے کر کے جو خبریں آ رہی ہیں جس میں ترکی کا بہت بڑا ایک انگل آ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا ہمارے درشکوں کو بتائیے گا پورا بہت یہ سیویل وار کے چلتے جو سیریا کا پورووتر کشیتر ہے اس میں بہت بڑا ایک کشیتر جو آپ نے کہا کہ وہ خردی ودروئیوں کے کبجے میں ہے ایک طرح سے اور وہاں سے ترکی کو لگاتار چنتہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کے یہاں حملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہی سے ان کو شرن ملی ہوئی ہے ان سب گھٹکوں کو یہاں سے حملے ہوتے ہیں تو بفر زونوں نے بنا رکھا اپنی ملٹری ڈیپلائیمنٹ کیا ہوا ہے پر راشفتی چرمپ کا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ امریکہ کی دلچسپی تو ہے کردستان میں پر راشفتی چرمپ نے پچھلی بار جب وہ راشفتی تھے تو وہاں سے اپنی سینائے ہٹا لی تھی تو کیا اب راشفتی چرمپ آئیں گے ان کا رجحان کس طرح سے ہوگا یہ کردی بدروہیوں کو لے کر کس طرح سے اس سمسیہ سے اس کو سلجھانا چاہیں گے پر ایک طرح سے پروتر میں کردستان کے بدروہی ہیں اور یہ اترپشن کی طرف جو ہے وہ یہ ایک کے بعد ایک جو الپو ہے اور ہاما ہے اور ہومز ہے یہ لگاتار جو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو راشفتی اساد کی سینہ ہے ان کا منو والے ایک طرح سے اس پر بہت پرحاب پڑتا ہے تو یعنی منو وال کمزور ہوتا ہے تو کیا کوئی باتچیت ہوگی تو کیا اس طرح سے جو باڑھ کی طرح لگاتار ایک کے بعد ایک بڑے شہر جو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بیروہ دلیں ان کی فورسز کے کوجے میں ہوتے جا رہے ہیں تو کیا اس محول میں راشفتی اساد کچھ باتچیت کرنے کو راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر ابھی کوئی ان کی طرف سے سوائی نہیں آئی ہے سر ایک اور مہتکول سوال یہاں پر ایک پہلو کی اور اور آپ کا اور میں دھیان دلانا چاہوں گا دوہزار گیارہ سے جب سیریا میں وہاں پر یہ بیدروہ شروع ہوا اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ جو اسد کی سطح ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے جگہ جگہ پہ اسد نے ان کو کافی اتیچار ان کے ساتھ کیا ان کو بل سے دبانے کی کوشش کی تو اس کے بعد یہ بیدروہ ہی کھڑے ہوئے اور اس کا فائدہ کہیں کہیں آئیسیس نے بھی اٹھایا اور اس سمعے کے القائدہ نے بھی اٹھایا تو ایسے میں سوال ہی ہوتا ہے کہ اگر سیریا میں ایک راجنیتک پریکریہ کی کتنی بڑی ضرورت ہے وہاں پر اسد کے خلاف اگر ہم دیکھیں تو قریب قریب پچاس سے ساڑ فیزد ہی ایسا علاقہ ہے جہاں پر اسد کی سیناؤں کا کوئی قبضہ ہی نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت بڑا اتری علاقہ ہے جس میں راشپتی اسد کی سیناؤں کا کوئی بھی اس میں کنٹرول نہیں ہے کابو نہیں ہے پر یہ جو ویروتھی سیناؤں ہے جو ایچ ٹی ایس کی اب بات کر رہا ہے ہایا تحریر الشام کی وہ بھی پہلے ایک القائدہ کا ہی گھٹک اس کو ایک زمانے میں مانتے تھے تو جو دوسری ویروتھی دل بھی آگے بڑھتے ہو نظر آ رہے ہیں ان کا بھی کیا بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ چودہ سال سے لگاتار جو سیبل بارڈ چل رہی ہے آپ نے کہا دوزار گیارہ سے اس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں باتشیت سے کوئی نہ کوئی وہاں جو سٹیلی ہے پولٹیکل سولیوشن کیا ہو سکتا ہے پولٹیکل سولیوشن ہونا چاہیے پر فیلحال مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں روس کی طرف سے سہیوکت راشتر کی طرف سے یا ترکی کی طرف ترکی کی طرف سے فیلحال راشپتی آساد نے کسی کو بھی ایک طرح سے انگیج ہے پر کیا آپ جے لگاتار باڑھ کی طرح جو سینہ اپوزیشن کے بعد ایک شہروں کو کابو کرتی جا رہی ہے اس محول میں کیا وہ بڑا ہے کہ وہ ایک کے بعد کوئی شروعات ہوگی پولٹیکل یہ کیونکہ کی کتنی بڑی بھومی کا ہوگی سنگل یدھ میں بہت ہی پربا پیس میکر کی طرح امریکہ کو یہ نہ ہوگا تو ان کو ترکی کے ہمارے ساتھ بنے رہے گا ہم سے بات چیت کریں گے ہم